عائدت گاؤں اور اقلیتوں کے قبرستان شمشان گاڑ کافی عرصے تھے قیام پاکستان سے کافی جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں میں اس محزز ہاؤس کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے پچھلے دنوں بروری قبرستان جو کہ ہمارے مسیح برادری کا قبرستان ہے وہاں پر بھی قبضہ مافیا نے ایک بہت بڑا جو کمرشل ہوا ہے تو وہاں پر آ کر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا میں بزاتے خود گیا تھا وہاں کی کمنٹی سے وہاں جا کر میں نے قبضہ ہٹایا ہے اور اسی طرح سے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک محکمہ ہے اواکی پروپرٹی ٹرسٹ محکمہ اوکاف جسے کہتے ہیں جو وفاق کے انڈر اس نے جو یہاں سے ہندو مائگریٹ کر گئے تھے یا جو یہاں سے مسیح برادری مائگریٹ کر گئی تھی تو انہوں نے اس ٹیم اپنے قبضے میں لے لئے تھے اب چونکہ یہاں پر ہندو برادری بھی کافی تعداد میں کرسچن برادری بھی ہمارے پارسی بھی سکھ برادری بھی مگر وہاں جو آپ مسجد روڈ پر دیکھ رہے ہیں اربو روپے کی زمین ہے چند ہزاروں روپے دو دو تین تین ہزار روپے قرائے پر دی گئی ہے اور اواکی پروپرٹی ٹرسٹ کی یہ یہ باقعدہ یہ ہے کہ جو بھی قرائے آئے گا وہ اقلیتوں کے عبادت گاؤں پر خرچ کیا جا گیا مگر آج تک ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا گیا یہ ہمارے جو صوبائی حکومت کے انڈر نہیں ہیں ہم نے اس سلسلے میں انہیں کہا ہے اواکی پروپرٹی ٹرسٹ کو کہا ہے اور ایٹین تھا منٹ کے حوالے سے کہ یہ صوبے کا اختیار ہے صوبے کو دیا جائے مگر اواکی پروپرٹی ٹرسٹ سپریم کورٹ میں گئی ہے اور ہم بھی اس کے اگن سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کا فصلہ دے گی اور یہ جو اواکی پروپرٹی ٹرسٹ کی بدماشی ہے یہ چلنے ہم نہیں دیں گے اسی طرح سے ہم نے ہماری گورمنٹ نے گورمنٹ آب بلوچستان نے تریتر سال سے ایک گردوارہ جو اسکول تھا ہم نے تریتر سال کے بعد وہ گردوارہ یہاں کی سکھ سکھ کمیونیٹی کی حوالے کر دیا سیونٹی تھری یارز کے بعد یوم میں ایک دو سو سالہ پرانا مندر تھا ہم نے وہ جو ہماری گورمنٹ آب بلوچستان کے آدمے تھا وہ ہم نے وہاں کی ہندو برادری کے حوالے کر دیا اسی طرح سے اگر اس ٹیم بھی میں کہتا ہوں ٹائٹس بھائی کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں اقلیت ہم کمزور نہیں ہیں اگر کوئی ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو وہ بھول میں ہے ہم بابا گین دل کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی قبرستانوں پر شمشان گھٹوں پر یا کیوں ہی قبضہ کرے گا تو سب سے پہلے دھنیز جا کر لڑے گا چاہے وہ جتنا بھی کوئی بھی طاقتور ہو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اس سلسلے میں زیرو ٹولرنس کریں گے ہم کہتے ہیں ہم بھی اتنے برابر پاکستانی ہیں پاکستان کے جنڈے میں سفید رنگ ہم اقلیتوں کا ہے اور ہم کسی سے ہمیں کسی سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہم جا کر اگر یہ نہیں ہوا مجھے پتا ہے کہ اس میں جو لوگ قبضہ مافیا ہے عدلیہ کے ذریعے اسٹے لے آتے ہیں تو ہم ان سے قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی بہت بہت شکریہ